محکمہ محلیات 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 کہ شور مچانے کے لیے چود آنگس کے پر باجے جو ہیں وہ بھی بیچے جا رہے ہیں وہ کس طرح سے باجے جو ہیں وہ بجا کے ڈیمو کر کے دکھا رہے ہیں کہ لوگ آئیں اور باجے بھی لیں یہاں پہ ایک سٹوڈنٹ ہے ہمارے ساتھ آپ بھی باجے لینے کے لیے آئے ہیں شور آپ نے بھی مچانا ہے میں نے ابھی پاکستانی فلیگ لیا تو آج رات ہمارا فنکشن ہے آفیس میں تو اس وجہ سے میں نے فلیگ لیا پاکستانی اچھے تو فنکشن جھنڈے کے بغیر تو ادھورہ ہوگا بلکل اور آزادی جھنڈے کے بغیر صاحب زیر اگر انشاءاللہ پاکستان سے محبت کے ازار کے لیے پاکستانی فلیگ ہاتھ میں ہوں گے تو جذبہ بھی آئے گا جوش بھی آئے گا آپ کے لیے آزادی کیا ہے ہمارے لئے آزادی یہ ہے کہ ایک آزاد ریاست ہو آزاد قوم ہو جس کے اوپر کوئی ایسی یا ایسا کچھ بھی مسلط نہ ہو کہ آپ اپنی فیلنگز یا آپ وطن سے محبت کی جار کے لیے کچھ بھی شوڑ نہ کرنا چاہے چلیے پاکستان سے محبت کے لیے آپ کیا شوڑ کرنا چاہیں گے کیا گانا چاہیں گے میں ایک ملی نغمہ سناؤں گا یہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے یہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے یہ ہم سب کی حیشان ہم سب کا پاکستان 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 زندہ بات دون اغمیں آپ نے مکس کر دی کیسے ہو کیا نام ہے سادت 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 ٹھیک ہے اور بھیک رہے ہیں صحیح سے جھنڈے تو آپ اتنی جو شڑک اس طرح سے پار کر رہے ہیں آپ کو ڈڑنی ہی لگ رہا چلیں اپنا خیال رکھیں پاکستان کی آزادی ضرور ننائیے لیکن اپنا بھی خیال رکھنے آپ نے ٹھیک ہے پاکستان زندہ پار بہت شکریہ جہاں آپ نے لڑکوں کو دیکھا کہ اپنے گاڑیوں کی جو بونٹ ہیں ان کو سجوارے ہیں یہاں پر ہمیں لڑکیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور وہ بھی جو خریداری ہے وہ کر رہی ہیں آپ نے چودانگس کے لیے کیا کیا چیزیں لی جھنڈا لیا یا پھر صرف بازو پر لگانے کے لیے چھوٹا والا فلائگ لیا نہیں میں نے جھنڈا بھی لیا میں نے فلائگ بھی لیا بازو پر لگانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ میرے جھنڈیاں بھی لئی ہیں اور ہمارا تو پلائن بھی یہ ہے کہ اگر ہمارے آفیس میں آگے بلایا جاتا ہے تو ہم پورے ڈریس اپ ہو کے زادی کی حوالے سے جو ہے وہ جائیں صحیح ہے اچھے بتائیں کہ پاکستان کے حوالے سے آپ کتنا جانتی ہیں پاکستان کا جو نام ہے وہ کس سے تجویز کیا تھا یہ معلوم ہے ہاں جی چودری رہمت علی ویڈی گوڈ اور پاکستان کے جو جھنڈے میں دو رنگ ہیں سبز اور سفید یہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں یہ معلوم ہے جی ویڈ جو ہے وہ مائنورٹی کی کرتا ہے اور جو گرین ہے وہ مسلم کی بہت بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور آپ کو پاکستان کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے یہ بتا دیجئے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کو ایک پیغام دیں کہ انہوں نے صرف جھنڈے نہیں لہرانے کچھ عملی طور پر بھی کچھ کرنا ہے اور پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں انہوں نے ساتھ دینا ہے تو ایسے کیا کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ پیس فولی جو ہے اس دن کو سیلیبریٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ سیلینڈرز اتار دیں اور یہ سارے شور شرابہ کریں کریں ضرور لیکن کسی حد تک کریں آپ شور شرابے کی بجائے آپ اس پہ کوئی ایک اچھی چیز دیکھیں آپ کوئی شورز اورگنائز کر لیں آپ گیٹ ٹوگیتھر اورگنائز کر لیں آپ وہاں پہ لوگوں کو انکاریج کریں یوت کو انکاریج کریں کہ کس طریقے سے آپ بیولپمنٹ میں حصہ لے سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں پر حصہ نکل آئے بہت اچھا میسیج دیا بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے سویل کیسے سب ابھی آپ نے یہ نوجوان یہاں پہ تھی موجود تھی ہیں ہمارے ساتھ اور نہ صرف لڑکیاں لڑکے خواتین مرد حضرات بڑھے سب نے پاکستان کے حوالے سے کنٹریبیوشن کی ہے اگر آپ کو میں کہوں گے غیر مسلموں کی بات پاکستان تو مسلمانوں کے نام پر دو خمی نظریہ کے نام پر بنا تھا غیر مسلم بھی اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں تو آپ اس کو کیسے بیان کریں بلکل ایسا ہے جو بھی اس ملک میں رہتا ہے چاہے وہ اکسریتی فرقے سے ہے یا اکلیتی فرقے سے سب کے لیے پاکستان برابر کی اہمیت گیا گیا تو وہ دکھ اور اس کا جو احساس ہے آج بھی ہم سب کو معلوم ہیں اور یہی احساس ہم نے آگے اپنی نسلوں کو منتقل کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس قدر زیادہ ظالمانہ ایکٹ تھا کہ اس کے درد کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں نے بھی محسوس کیا کچھ ایسے محسوس کیا کہ دیکھئے کہ اس میں سکھوں کا سب سے زیادہ نام آتا ہے کہ انہوں نے ایس پنجاب میں بہت قتل و گارت گری مچائی مسلمانوں کا بہت نقصان کیا تو خود ایک سکھ خاتون امرتہ پریتم نے اس پر ایک نظم لکھی تھی اور 1947 کی سیچوئیشن پر اس پنجابی کی نظم سے زیادہ میرا خیال آج تک شاید مختصر پیرائے میں اتنی اچھی طریقے سے اس کو اجاگر نہ کیا گیا ہمیں سنائیں گے نوجہ کچھ اس کے اشار یاد ہیں مطلب ہیر ہیر پر انہوں نے لکھا تھا نا ہیر وارس ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین آج لکھا تیا رون دیا آج وارس شاہ نو کہن اٹھ درد مندان دے دردیا آج ویخ اپنا پنجاب آج بیلے وشیاں لاشا تے لاؤ دی پری چناب آج بیلے وشیاں لاشا تے لاؤ دی پری چناب سب بے قیدو ہو گئے حسن عشق دے چور آج کتھوں لیا یے لب کے وارس شاہ اکھو ٹھیک ہے نا زبردست سیر جیسے صاحب بہت زبردست آپ نے ایک تو اس میں ہسٹری بھی بیان ہو گئے اس میں دکھ بھی اور درد بھی بیان ہو گئے اور اس میں خوشی بھی بیان ہو گئی اور اہمیت بھی بیان ہو گئی ہے ناظرین کچھ آگے کا منظر بھی دکھانا چاہ رہی ہوں تو زرہ آگے چلتے ہیں اور آگے کی ایکٹیویٹی ہیں یہ بھی آپ نے دکھاتے ہیں اس میں بلکل آپ آگے جائیے آگے کی ایکٹیویٹیز بھی دکھائیے لیکن ایک مرتبہ پھر جو ہمارے ینگ جنریشن ہے اللہ کا واسطہ ہے اس تک یہ پیغام پہنچائیے خدا کا نام ہے کہ وان ویلنگ سے کسی بھی ایسی طرح ایسی ڈرائیونگ سے وہ گریز کریں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں اتنے سے بچے کو والدین پال پال کے جوان کرتے ہیں اور سڈنلی اگر وہ اپنی حرکت سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھے تو یقین جانے کہ اس کے ماں باپ زندہ درگور ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارے نوجوان کیوں نہیں سمجھتے سزائیں بھی بھگت لیتے ہیں والدین کو دکھ بھی دے لیتے ہیں لیکن اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو یہ ایک بہت ضروری میسیج ہے یہ زندگی اللہ کی نعمت تو ہے لیکن یہ اس کی امانت بھی ہے ہم نے یہ جسم اس کو ایسے ہی لوٹانا ہے تو اس کی قدر کریے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے آگے اب چلتے ہیں اور آگے کی ایکٹیویٹیز ہیں ذرا آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین اس وقت آپ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں گے پاکستانی سکھ کیمنٹی ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ اتنی زیادہ پاکستانی ہے کہ مجھے اب اپنا جذبہ جو ہے ریوائیف کرنے کے ضرورت ہے کہ مجھے اور جذبہ چاہیے ان کو دیکھتے ہوئے اس قدر جوش جذبے سے یہ پاکستان کا جو یوم آزادی ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان سے ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں کیا جذبات رکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور آزادی آپ کے لیے کیا ہے آزادی کا مطلب کیا ہے یہ بتائے جس طرح کے چودہ اگستہ جس نے آزادی بنا رہے ہیں سب تو پہلے میں پورے قوم جس نے آزادی مبارک بات پیش کرنا جس نے جس طرح آپ نے پوچھا کہ آزادی کیا ہے آزادی پوچھو پنجاب انڈیا پنجاب جس سکھ بیٹھے ہیں کہ آزادی کیا چیزیں ان سے پوچھیں آزادی کا کشمیری جو ہمارے جدوجیہد کر رہے ہیں کشمیر دے آزادی لڑ رہے ہیں ان سے پوچھیں ہم کو تو پاکستان حاصل کر رہے ہیں ہم سے بھی بے حساب قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دیئے جس میں خارکز خاص کر کے مسلمانوں نے اور سکھوں نے سکھ ادھر سے اس پنجاب میں چلے گئے مسلمانوں ادھر سے ادھر آگئے کافی جانی مالی نقصان دے کے پاکستان حاصل کیتے ہیں اور میں یہ سمجھ دا کہ پاکستان دا اس آزادی واسطے اس خطید آزادی واسطے شہید آزم پگت سنگھ انیس سو اکتی دے وچ تیس مارچ والے دن شہادت دا جام نوش کر کے اس مٹی واسطے اپنی شہادت یعنی اپنا حصہ ڈال کے اس ترتی ماہ واسطے اسی سب تو پہلے میں ایک گل ہمیشہ کر دا ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں بعد میں ہمارا مذہبہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ماہ ترتی اس کے ساتھ ہمارے دو رشتے ہیں سب سے پہلے رشتہ سری گرنانک دیو جی مہاراج ننکانہ سامان پیدا ہوئے ہر سکھ واسطے کو پاکستان سے باہر بھی جورا ہے دنیا پر میں ان کا دل پاکستان کے ساتھ پاکستان کے لئے دڑکتا ہے آپ پاکستانیوں کو کیا پیغام دیں گے آزادی بہت اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کرنے چاہیے ہم خود چودہ آگست میں بہت خوش ہوتے ہیں دل سے جشنی آزادی مناتے ہیں اچھا ایک اور سکھو کی اور جو پاکستانی پنجاب ہے اس کو ایک اور چیز جوڑتی ہے وہ ہے لینگویج وہ ہے پنجابی زبان پنجابی زبان میں کچھ کہہ کے بتائیے زراہ میں وہ بتائیں گے مجھے پنجابی زبان نہیں آتی ہے پنجابی کس کی کھڑی ہے سب سے آجا پنجابی میں کچھ کہہ کے دکھائیے ہمیں کچھ بھی پیغام دیجئے یہ تمام پاکستانی انہوں پہلے میں چودہ کس تھی ایڈوانس اید مبارک چودہ کس مبارک بات دینا چاہتا ہوں پنجابی میں پنجابی سوری اچھا جی پاکستان ہمارے سب کا ساڑھا سانجہ ملک ہے سارے سانجہ سارے انہوں چاہی دا کہ خوشی دویس موقع تے سارے سانجہ انہوں منائیے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات اب ہم گائیں گے سب کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ملی نغمہ پاکستان کو ڈیلیگیٹ کریں گے اور ہم سب کا بتا دیں گے کہ کتنی محبت ہمیں پاکستان تھی سے تو ہے جذبہ جنون ہم سب ملکے جو ہیں وہ گانے لگے ہیں شروع ہو جائیے ہے جذبہ جنون اتناہار جست جو جو کرے وہ چوئے آسمان محنت سب کی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا پاکستان ہے ہمارا پاکستان پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاکستان خالستان زندہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے یہ جذبہ ہے جناب پاکستانیوں کا اور جس طرح سے انہوں نے کہا مذہب بعد میں ہے پہلے پاکستانیت ہے تو یہ پاکستانیت ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو دکھائی کہ کس طرح سے ہر مذہب ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا جو پاکستانی ہیں وہ کس طرح سے پاکستانی ہونے کے ہوتا ہے اور خابل فخر محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میں پاکستانی ہوں okay اپنے ہو کہ قبل